بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں شکریہ سونف کا پانی پینے کے جادوی فائدہ سونف کا پانی کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ چائنہ میں بستر مرگ پر پڑے مریض کو بھی سونف کا پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ چینی لوگوں کا ماننا ہے کہ سونف کا پانی بے حد طاقتور اور مفید ہے اور اس کا استعمال اس بیماری کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے جو کہ آپ کو بستر تک پہنچا دیتی ہے اس لئے آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو سونف کا استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حیران کن فائد کے بارے میں بتائیں گے اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور لوگ اس کے استعمال میں کون سی غلطیاں کر دیتے ہیں وہ بھی بتائیں گے سونف کا پانی استعمال کرنے سے آپ کے بہت سارے ہیلتھ بیوٹی اور فٹنس کے مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتا ہے حکمت تو صدیوں سے کہتی آ رہی ہے کہ تمام بیماریوں کا میدے کی کمزور پڑ جانے سے ہوتا ہے لیکن آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے نوے فیصد بیماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہمارا میدہ اور حازمے کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کی خرابی آ جاتی ہے لیکن سونف کا پانی استعمال کرنے سے آپ کے میدے میں حازمے کے نظام میں آنے والی تمام بیماریوں اور مسائل کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اس کے استعمال سے بدحضمی گیس تضابیت میں جلن قبض اور پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے جیسے مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے آنتیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کی صفائی ہوتی ہے اسی طرح سے کھایا گیا کھانا آپ کے جسم کو لگتا ہے اور کھائے گے کھانے میں موجود تمام نیوٹریشن آپ کی باڈی میں جذب ہو جاتے ہیں سونف کے پانی کے استعمال سے آپ کا خون صاف ہو جاتا ہے اور خون میں موجود تمام ہی گندے اور فاضل مادے جسم سے باہر نکل آتے ہیں زیادہ تر لوگ رنگ گورا کرنے اور سکین کے مسائل سے بچنے کے لیے کریموں کا استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی خاص ریزلٹس نہیں ملتے لیکن بہت کم لوگ اس جیس کو جانتے ہیں کہ اگر آپ سونف کے پانی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال آپ کے رنگ کو نہ صرف گورا بناتا ہے بلکہ آپ کو بہت سارے سکین کے مسائل جیسے کے کیل مہا سے پیمپل اور چھائیوں وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتا ہے آپ کے سکین کو بالکل کلیر گلوئنگ اور گورا بنا دیتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مدد کرتا ہے آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے اس کے استعمال سے پیشاپ کی نالی میں آنے والے مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے اور پیشاپ کھل کر آتا ہے گردوں میں جمع ہوئے ویسٹ میٹیریل کو باڈی سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح آپ کے گردوں کو نہ صرف صحت مند بناتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے گردے اور مسانے میں پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاپ کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتی ہے بہت سے لوگ مٹاپے سے پریشان ہوتے ہیں اور وزن کم کرنے کے لیے ڈائیٹنگ اور ورزش کر کے تنگ آ جاتے ہیں لیکن ان کا وزن ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا لیکن اگر آپ صنف کے پانی کو بقائدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا وزن اتنی تیزی سے کم ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کیونکہ صنف کے پانی کے استعمال نہ صرف آپ کی بیجا بوک میں کمی لاتا ہے بلکہ اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں موجود فالتو چربی کو پگلاتے ہیں خاص کر آپ کے پیٹ اور کونوں پر فالتو چربی کو اگر آپ کے موہ سے ناگوار پو آتی ہے جو کہ برش کرنے کے باوجود دور نہیں ہوتی تب بھی آپ نے صنف کے پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ موہ میں بدبو پیدا ہونے کے دونوں وجوہات کو جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے موہ کی بدبو کی پہلی وجہ ہوتی ہے میدے میں پیدا ہونے والی خراب جبکہ دوسری وجہ ہوتی ہے موہ میں بڑھنے والے بکٹیریا کا بلڈ اپ صنف کے اندر طاقتور انٹی بکٹیریل اور انٹی مایکرو بک پروپٹریز ہوتی ہیں اور اس کا استعمال موہ میں پیدا ہونے والے بکٹیریا اور نقصاندہ جراسیم کا خاتمہ کرتا ہے اسی طرح آپ کے موہ میں آنے والی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے ایک جدید ریسرچ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ صنف کے پانی کا استعمال آپ کو کینسر سمیت بہت سی بماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے صنف کا پانی تیار کرنے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لیٹر پانی لینا ہے اور اسے بوائل کر لینا ہے جب پانی ابلنے لگ جائے تو آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر صنف ڈال دینی ہے اور آگ کو فوری طور پر بند کر دینا ہے صنف ڈالنے کے بعد آپ نے پانی کو ہرگز نہیں ابالنا آپ نے تھنڈا پانی ہونے دینا ہے جب یہ پانی بالکل روم ٹمپریچر پر آ جائے تب آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابلتے ہوئے پانی میں صنف کو ڈالنے کے بعد آپ نے آگ کو فوری بند کر دینا ہے صنف ڈالنے کے بعد پانی کو بالکل بھی نہیں پکانا کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نہ صرف صنف میں مجود تمام ہی فوائد ختم ہو جائیں گی بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچے گا صنف کے بے پناہ فائد ہیں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں صنف ضرور پرکھنی چاہیے بچوں کے کئی امراض میں مفید ہے صنف ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ہو جانے والی جڑی بوٹی ہے جسے کچن کی زینت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کھانوں میں اس کا استعمال خاص خوشبو اور اضافی ذائقے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اور خصوصاً وزن کم کرنے کے لئے یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے صنف یا صنف کے پانی میں کچھ ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں جو کہ پرسکون نیند سونے کا سبب بنتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اچھی اور پرسکون نیند سوتے ہیں ان کا وزن نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے صنف کے پانی کے بے شمار فوائد ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسانی جسم میں نظام کو بہتر کرتا ہے انسان کے جسم میں اکثر میٹھا بلوزم درست کام کرتا ہو اور کھانا بھی صحیح حضم ہوتا ہو تو یہی وزن کو کم کرنے کے لئے کافی ہے جبکہ صنف کا پانی کھانے کو جلد حضم کرنے کا کام کرتا ہے دو سے تین چھوٹی علاچی ایک کھانے کا چمچ سونف آدھے کھانے کا چمچ سفید زیرہ اور ایک ٹکڑا دارچینی ان تمام چیزوں کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں شامل کر لیں اور اس کے بعد اچھی طرح چمچ سے ہلا لیں ایک سے ڈیرھ گھنٹے تک پانی کو ڈام کر رکھ دیں اس کے بعد تمام اجزاء کا عرق نکل آئے گا اور پانی اپنا رنگ تبدیل کر لے گا اس کے بعد چینی سے چھان کر پانی الگ کر لیں اور رات سونے سے پہلے پی لیں واضح رہے چھوٹی علاچی رنگ نکارنے کے لیے بہترین ہے سونف میدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایکنی نہیں ہوگی سفید زیرہ نظام کو بہتر بنائے گا جبکہ دارچینی جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں بہترین ہے سونف کی جڑ چھ ماشا رکڑ کر پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے سونف کی جڑ میدے کی فضول رتوبت کو دور کرتی ہے سونف کمزور دماغ اور گوھتے حازمہ کے لیے بہترین دھوا ہے تیلی اور میسانے کے امراض کو درست کرتی ہے پرانے بخار میں بے حد مفید ہے ایسے میں اس سے سکنجبین کے ہمراہ لیتے ہیں سونف کو باریک پیس کر بچوں کے پیٹ پر ملنا اوبار اور درد کو دور کرتا ہے خانسے اور دماغ میں چھ ماشا سونف چھ ماشا برسا ہی ملا کر دینا مفید ہے بلغم کو دور کرتی ہے بادی کو دور کرتی ہے بنائی اور دماغ کی طاقت کے لیے سونف اور مصری چھ ماشا کو باریک پیس لیں پھر اس میں سات عدد چلے ہوئے بادام کور کر شامل کر لیں اور رات سوتے وقت نیم گرم دودھ میں سات چبا کر کھائیں اس کے بعد کوئی نہ چیز کھائیں چالیس روز تک استعمال کرنے سے اینک بھی اتر سکیں